تو ہیلو دوستوں اسلام علیکم سواگت ہیں آپ کا آج کے اس بڑے مقابل میں بارہ گیندے ہیں سنتیس رنس مقابل میں کافی مزا آنے والے اوہ خوبصورت اسٹروک یہاں پہ وراتگولی کے بلے سے دوسری گیند پہ چھے رنس نگلے ہیں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اب وراتگولی کے فین ہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھنا ہے ایک سٹاک آور کی جانب چھے رنس کے لیے خیلا گیا یہ اسٹروک اب یہاں سے نیوزولینڈ ٹھوڑا سا دھباؤ میسوس ضرور کرے گی گیار اگیندے ہیں اکتیس رنسے کیا یہاں سے مشکلات کا شکار ہوگی نیوزولینڈ کی ٹیم سیدھے بلے کے ساتھ کے لیے دو رنگ کی مانگ کی ہے کیا مقابل کرنے میں کامیاب ہوں گے گراؤنڈ کافی بڑا ہے اوہ مائے گونڈنیس یہاں پہ ایئر کو رن آؤٹ کروا دیا ہے وراتگولی نے دو رنگ کی مانگ ضرور تھی لیکن اس بار بڑی آتھرو ناکوش ہے اپنے آب سے ناکوش ہے کیونکہ جانتے ہیں کابیت بلکل موجود ہے رنز بنانے کی داکت موجود ہے مشپند آنے والے ہیں نئے والے وہاں دیکھتے ہیں آج کس طرح پرکار کی بلے بادی کرتے ہیں دس گینے تیس رنز ہیں کم از کم دو باؤنڈریس اس آور میں لگانی پڑیں گی آتے ہی چھے رنز کے ساتھ خاتا کھولا ہے بولر کے سر کے اوپر سے چھے رنز سٹریٹ یہاں پہ ویرات کو لی کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والے دو باؤنڈریس اس آور میں اولڈریٹی آتی تھے ہیں یورکر کا پریاس کیا تھا لیکن اس کو فوزداز میں تبدیل کیا اب نوگے نے چوبیس رنز پیچھے کی جانب کھیلے ہیں ڈیفائن لے کے فیلڈر کی جانب ایک رنز کا ہوگا ازافہ اب تئیس رنز دور کیا یہ مقابلہ پہ نام کر پائیں گے یا نہیں ریشہ پانس اوہ مائی گلنے سکوٹ اینڈ بولڈ یہاں پہ ریشہ پانس بیپے لیگینٹ پہ آؤٹ ہو چکے ہیں اب بری ذمہ داری چوہ ہے وہ آ چکی ہے براہ تھوڑی کی اوپر یا ایک کم بے کر گیا پائے گی انڈین ٹیمز یا نہیں دوستو کمیل میں ضرور بطل ساتھ کے نئے تئیس رنز مقابلہ کافی سکتے ہیں اور میچ میں مزا آنے والا ہے کٹ کرنا چاہتے تھے کامیاب بوئے لیکن فیلڈر کے ہاتھ میں تو دوستو بڑھتے ہیں آگریہ ہو رہی تھا جائیے یہاں پہ شروعات کافی اچھی ہے ٹائمنگ بڑھیا نہیں تھی لیکن بڑھیا فیلڈنگ دو رنگ کی مانگ کی ہے پہلا رنگ مکمل کر لیا تھا اور دوسرا رن بھی آسانی سے مکمل کر لیا اب پانچ گیندیں اکیس رنز کیا ویرات کولی بنا پائیں گے یا نہیں یہ بڑا شوٹ ہے بلکل ٹائمنگ یہاں پہ اتنی بڑھیا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں چھے رنز اب چار گیندیں ہیں پچیس رنز ہیں اب میچ میں مزا آئے گا دوستو میچ میں مزا آئے گا اگر یہاں پہ ایک اور باؤنٹرک لگتی ہے تو میچ میں کافی مزا آئے گا چار گیندیں ہیں پندرہ رنز چھوٹ یہ بھی بڑھی آئے لیکن ٹائمنگ کتنی بڑھی آئے نہیں ہے پیچھے فنڈر موجود ہیں ایک رن بھائگ لیا دوسرے رن کی کال ہے کیا رن آؤٹ ہوں گے کیا رن آؤٹ ہوں گے پال پال بچے یہاں پہ اگر یہاں پہ ڈائریکٹ رو لگتی تو یقینن رن آؤٹ ہو سکتے تھے تین گیندیں تیرا رنز پلٹاس گیند بھرپور فائدہ گیند چار رنز کے لیے ابھی بھی مشکل ہے ابھی بھی مشکل ہے دو گیندیں نو رنز دو گیندیں رو رنز ابھی بھی مشکلات کا شکار جی نہیں دو رنکی یہاں پہ مانگ کیے گیا مکمل کرنے مقامیاب ہوں گے ایک رن کر لیا دوسرے رن کی کال ہے مقابلہ انڈیا کے ہاتھ سے پورے طریقے سے نکل چکا ہے جہاں بھی اگر کوئی ایکسٹر نہیں آتی تو بھائی نیوزیلینڈ یہ مقابل آپ نے نام کر چکی ہے اب ایک گیند پہ آٹھ رنز چاہیے ہیں بلکل شورٹ ضرور بڑیا ہے لیکن فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ رنز چاہیے تھے آٹھ ہیں تو دوستر اسی کے ساتھ فائنل مقابلہ جو ہے وہ نیوزیلینڈ نے دیس میں اگر آپ ویڈیو پسند ہے تو پھلیز بھائی کا چینل ضرور سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دھگا دینا اسی کے ساتھ نٹ آوٹ اس دکھول نیوزیلینڈ نے یہ مقابلہ کیا اپنے نام